مہنگائی کی مار کی تک لوگوں پر ہوتا اس سے پہلے ہی انہیں ایک اور جھٹکا لگا گیس سیلینڈر کے دام کو بھی بڑھا دیا گیا ہے دراصل کمرشیل گیس کا سیلینڈر 105 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے کمرشیل سیلینڈر کے دام میں بڑھوٹری ہونے سے ہوتل اور ایسٹوینٹ چلانے والے ویفسائیوں کی جیپ پر زیادہ اثر پڑھنے والا ہے دام میں بڑھوٹری کے بعد 19 کلو والا LPG سیلینڈر آج سے دلی میں 1907 روپے کی بجائے 2012 روپے کا ملے گا کولکاتا میں اب 1947 روپے کی بجائے 2095 روپے میں ملے گا جبکہ مومبئی میں اس کی قیمت اب 1857 سے بڑھ کر 1963 روپے پہنچ گئی ہے ظاہر ہے اس سے ریسٹوینٹ ہوتل میں کھانا پینا مہنگا ہو سکتا ہے راہت بھری بات یہ ہے کہ گھرے لو LPG سیلینڈر کی قیمت ابھی بھی ستھر رکھی گئی ہے اس میں 6 اکٹوبر 2021 کے بعد سے نہ کوئی کمی کی گئی ہے نہ ہی کسی طرح کی کوئی بڑھوٹری کی گئی ہے حالانکہ اس دوران کچھے تیل کی قیمت میں 102 روپے ڈالر پرتی بیرل اضافہ ہوا ہے ایسے میں سمبھاونا بیقت کی جا رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں یا یوں کہیں کہ پانچ راجیوں میں جاری ویدھان سبا چناؤوں کی پرنام آنے کے بعد گھرے لو سیلینڈر کے دام میں بھی بڑھوٹری کی جا سکتی ہے حال ہی میں جاری ریپورٹ پر نظر دھڑائیں تو امید ہے کہ دیوالی کے بعد سے صرف پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بھی دس مارچ کو چناؤ پرنام آنے کے بعد تیجی سے بڑھوٹری کی جا سکتی ہے وہیں روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کے چلتے کچھے تیل کی قیمتیں آٹھ سال کے شکھر پر پہنچ چکی ہیں لیکن اس کے وپرید تیل کمپنیوں نے پیٹرول ڈیزل کے دام ستھر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا بڑا کارن چناؤ ہے اور وششگیوں کی معنی تو کمپنیوں نے چناؤ پرناموں کے بعد عام آدمی کی جیب پر بوجھ ڈالنے کی تیاری بھی کر لی ہے وہیں وششگیوں کے مطابق یدھ کے اثر کے چلتے جلدھی کروڈ آئل کے دام ایک سو بیس سے ایک سو پچاس جالر پرتی بیرل تک پہنچ سکتے ہیں ایسے میں اتپادن کم ہونے اور سپلائی میں رکاوٹ کے چلتے اس کے دام میں تیجی آنا تائے ہیں اور امید ہے کہ کچھے تیل ایک سو پچاس جالر پرتی بیرل تک پہنچنے سے بھارت میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں دس سے پندھا روپے تک کی وردھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر روس اور یوکرین کے بیچ یدھ لمبا کھچتا ہے تو مہنگائی کی اور جیادہ مار پڑ سکتی ہے دیش میں خانے کے تیل کا بڑے پیمانے پر یوکرین سے آیات ہوتا ہے یوکرین سورج مکھی کے تیل کا سب سے بڑا اتپادک ہے بھارت کی بات کریں تو یہاں پشلے کچھ سمیے سے خانے کے تیل کے دام پہلے سے ہی آسمان چھو رہے ہیں اور یدھ کے چلتے سپلائی رکی تو اس کی قیمتوں میں اور آگ لگنی تائے ہے اس کی بھی سمبھاونا ویت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ روس بھارت کو کھات دیتا ہے اور یدھ کے حالاتوں کے بیچ اس کے آیات میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے دیش میں پہلے سے ہی یوریا سنکٹ ہے تو حالات اور خراب ہوں گے اس سمسیہ کا سیدھا اثر کسانوں پر پڑے گا وششگیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کا اثر ہمیں اے سی اور فریج میں بھی مہنگائی کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دراصل دیش میں خودرا مہنگائی پہلے سے ہی اچستر پر بنی ہوئی ہے ایسے میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں تیجی سے اضافہ کرنے والا ثابت ہو سکتا ہے کے اندرے ویتمنتری نرملا سیتر امن نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ کچھے تیل کی بڑھتی قیمتیں ایک بڑی چناؤتی ہونے والی ہیں دراصل کچھا تیل مہنگا ہوا تو دیش میں پیٹرول ڈیزل اور گیس پر پڑھنے والا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے مال ڈھولائی پر خرچ بڑھے گا اور سبجی پھل سمیت روزمرہ کے سمانوں پر مہنگائی بڑھے گی جو کی جنتہ کی جیب پر سیدھا اثر ڈالے گی سوال ہے کہ مہنگائی سے نجات کیسے ملے کیا روس یوکرین ید سے مہنگائی بے کابو ہو سکتی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئی سرکار کو کیا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے آج اسی کو لے کر بشششگیوں سے ان کی رائے بھی جانیں گے اور ساتھی اسی کو لے کر آج چرچہ کریں گے چلے ہمارے ساتھ خاص مہمان آج کی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ خیمچن شرما جی بیچوبی کی طرف سے جڑے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم ہے ہمارے ساتھ کنٹل کرشنا جی جڑے ہیں کانگریس کی طرف سے بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ امن اگروال جی ڈیریکٹن انڈین انسٹیوٹ او فانین سے جڑے ہیں بہت سواغت ہے آپ سبی خاص مہمانوں کا سب سے پہلے امن اگروال جی آپ کی سے کارکرم کی شروعات اور آپ کی سے سمجھنا چاہیں گے مہنگائی کو لے کر ایک بار پھر سے چرچائے ہونے لگی ہے مہنگائی کو لے کر ایک بار پھر سے سب کے ماتھے پر جو شنکہ کی لکیریں ہیں وہ دکھنے لگی ہیں کہ پھر سے مہنگائی نہ ہو جائے اور اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ عام جو جنتہ ہے خاص طور پر میڈل کلاس اور لوار میڈل کلاس ان کے لئے بڑی چنتہ کا وشی بن گیا ہے کس طرح سے اس پوری مہنگائی کو ہم سمجھے جو حالات چل رہے ہیں جو مہنگائی اسے میں چل رہی ہے وہ کافی زیادہ ہو کی جا رہی ہے کام آدمی کے لیے جو ہے دکھت کرنے والی اور میڈل کلاس کے لئے بھی آگے جا کے پرابلم کریٹ ہوگی اس میں جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ تیل کے دام جو ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ایک سال ہو گیا ہے ایک سے ڈیر سال ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ہے جو پٹاکس جو لگے ہیں پیسک پرتیشت سے ستر پرتیشت کی تریب جو ہے ٹیکسز ہیں جو انگل دام سے جانتا اس سرکار کو بہت بہت کہا جیا ہے اور یہ اپوزیشن کا بھی کام ہے کہ وہ اٹھائے اس معاملے کو بلکو کہ جو ہے کس طریقے سے دام کم کی جائیں پر اپوزیشن بھی اپنی جو سٹیر چاہتے وہ رول کر رہی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کام کم نہیں کیا ہے کام کام کیا ہے پیسک پرتیشت اس لیے یہ دام ہے آپ کے یہ کنٹرول کرنے جروری ہیں اس پر جائے جیرسی کی دائتیں میں لائے کنٹرول کیے جائیں یا پھر جو ہے جو ٹیکس لگا رکھا ہے ان سے کچھ کنی کی جائے جو پچھلے جب تیل کے دام انترازمی مارکت میں کافی کم تے 20-22 30 ڈالر ہو گئے تو ٹیکسز مارکت کے اندر لوکل مارکت جیسے کہتے ہیں اس میں امپیکٹ نہ ہو اس لکھ بھی آجائے کیونکہ جو دام بڑھے ہوئے ہیں اور میں نے یہ پیجلے دو تین مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ دام ایسی ہی کنسسٹنٹ رہے تو جو اور لوگ مال بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کچھ چیزیں ہیں جیسے اس میں بھی آج آیا ہے کچھ دن پہلے بھی گمہین نے پہلے بھی آیا تھا اس میں انہوں نے ایک روپے بڑھایا تھا پیسے دام چیزوں کے جو ایک عام مررہ کی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دام بڑھتے ونہذر آئیں گے اگر سرکار کس کے اوپر کوئی کڑا قدم امیگیٹل نہیں اٹھائے گی اور اس کو نیان ٹرن میں نہیں لے کی آئی گی آج جو اگر میں یود ہو رہا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ لنک یا امپاکٹ نہیں پہلی بات دوسری بات جو کہا جا رہا ہے اوکرین سے ہمیں کوئی جیادہ فرق نہیں پڑتا ہے راشی سے جرور ہمارے ٹریڈ ریلیشنز رہے ہیں ان ٹریڈ ریلیشنز میں بھی سب سے جیادہ ڈیفینس کے ریلیشنز ہمارے ریشیہ کے ساتھ رہے ہیں تو ٹریڈ کے ریلیشن سے تیل کے اوپر نہیں پڑتا تیل ہم جو خریدتے ہیں ریشیہ سے وہ بہت جیادہ نہیں ہونا انترا آسچے مارکٹ میں جرور پڑے گا جیسے پہلے بھی کہا میں نے ایک سے دو پرتیشت سے جیادہ جو پورا تیل کی ہماری خرید ہے اس میں ایک ایک ڈیرھ پرسنٹ ہی ہوتا ہے جو ہم بجار ہے بجار سے باقی ہم کونٹ ٹرک ہے تو اس یہ یہ جو اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ تیل کے دام بڑھ جائیں گے ہندوستان کی حصہ فرق نہیں پڑنا چاہیے پر اگر سرکار جو پچھلے دیر سال میں تیل کے دام بڑے ہیں اس کو کنیانترن نہیں لاتی ہے تو آگے جا کے انفلیشن بہت تنگ کرے سرکار ایک دو روپے سے ہی آم جنتا کی جی پر سیدھا اثر پڑ جاتا ہے جنتا کی مہنگائی کی مار ہے سرکار نے کیا سوچا ہے سوچا روڈ سال کا ریکار سرکار کا جو مہنگائی ہے وہ رسی اور یوکرین کا جو کنفلکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی جو اینرڈی کی پیسیز ہیں اور بھارت میں نہیں اور اس کی بجے سے ہر جگہے جو ریٹیل پیسیز ہیں وہ بھر رہے ہیں بھارت میں حالان کی جو ڈیجیل پیٹرول ہے کنٹرول میں ہے اور پی جے سرکار نے اپنی ڈیوٹی کو خافی کم کر جنتہ کو رات دینے کا کام کیا اور بھارت جنتہ پارٹ نے بھی اپنا جو ویٹ ہے اس کو کم کر جنتہ کو رات دینے کا کام کیا یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن اپنی اسٹیٹ میں نے اسٹیٹ کا بیٹ کم نہیں کیا آج بھی رائشتان میں دس سے بارہ لیٹر جنتہ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا بڑی مشکل سے جو ہے کو ویڈ کے ٹائم سے پین نمک کے دور سے ہم دیکھ رہے تھے خاص طور پر ہوتل انڈسٹری ہے وہ بہت چرمر آگئی ہے پھر سے جو ہیں سیلنڈر کے دام بڑھیں گے لوگ پھر سے ریسٹوینٹ باہر کے خانے کو وائٹ کرنے لگیں گے بہت مشکل سے کیونکہ سب سے آدھا ایفیکٹ اس سیکٹر پر پڑھا ہے آپ پھر سے اگر وہ چیز نے کی جائیں گی تو بھارت میں اتھیک تر لوگ اپنے گھر پر بنا کے خود بنا کے کھاتے ہیں اور جو گھروں کی سپلائی ہو رہی گیا سو سو کیا تھا اور ڈیجل اور پیٹر دونوں کے پیٹر کو گھٹا تھا میرے کو پوری امید ہے آگر یہ پرائیس انتراشتی اس طرح پر اسی طریقے سے بڑھتے گئے تو سرکار وہ جرور انٹرویشن کرے گی اور رات دینے کا کام کرے گی کنٹل کرشنا جی سرکار تو کہہ کو چل رہی ہے جنتہ کیسے وپاکش اس مددے کو اٹھا رہا ہے پوزا جی سرکار کی آنکھ پہ تو پوندی پتیوں کا چشمہ چڑھا ہوا ہے اس لیے سرکار کو مہنگائی نظری نہیں آ رہی ہے اور حالات یہ ہیں کہ پیٹرولر ڈیجل سو روپے کے قریب سو سلنڈر کے دام آپ نے دکھائی دی احمد آباد میں آج سے امول دود کی قیمت ساٹھ روپے پرتی لیٹر ہو گئی ہے اور سرکار کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی ہی نہیں اس لیے انہیں ایسا لگ رہا ہے چونکہ سرکار کے پاس پیٹرول اور ڈیزر اور باقی اسنشل پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فنڈ ریلیز کرنے کی بزائے ان کی پریورٹی ہے کہ پچھلے سات سال میں انہوں نے پانچ انڈرسٹریل گھرانوں کے لیے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیا ہے گیارہ لاکھ کروڑ صرف پانچ انڈرسٹریل گھرانوں کے لیے روج سے ہمارے ایکسپرٹ امن اگروال بتا رہے تھے ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انترسٹریل بازار میں کچھے تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے جہاں سے جن بازاروں سے کچھا تیل خریدتا ہے ان بازاروں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے پر میرے ساتھی کو شاید پتا نہیں ہے یا بی جے پی جان بوجھ کر بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہے کہ ایسا بھی وقت آیا تھا جب انترسٹریل بازار میں کچھے تیل کی قیمت بلکل نیچے تھے اس وقت سرکار نے جو موٹا منافع کم آیا اس کو جیسا امن اگروال نے بتایا کہ ایک فیول پول کر کے ایک لوگوں نے فنڈ بنایا فیول پول فنڈ جس میں آج کے دن میں پانچھے لاکھ کروڑ سرکار اب اپنے کس پونجی پتی مطر کا کرزہ ماف کرنے کے لیے اس فنڈ کو استعمال کرنے والی ہے چونکہ گریب جنتہ کے اوپر مہنگائی کے اتنا بوجھ ہو چکا ہے مہنگائی سے گریب جنتہ ترست ہے کہ کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے ختم اور مہنگائی بڑھ جائے آپ نے خود کہا تو آپ سوچ لیں بھارت کے لیے کتنا بڑا دربھا گیا ہے کہ یہاں ایک ایسی سرکار ہے جو صرف چناؤ جیتنے کے لیے کچھ انتظار کر رہی ہے کہ چناؤ جیتے اور مہنگائی کی لیکن آپ کی سٹیٹس کا حال ہے جو سٹیٹس کے ٹاکس ہوتے ہیں ان میں کتنی کٹوٹی کی گئی ہے آپ کیا کر رہے ہیں راجستان میں آپ کی سرکار وہاں کیا کر رہی ہے بات مہنگائی کی مار کی اور عام جنتہ اس سے کتنی ترست اور پریشان ہے اور کیسے اس کی سمسیہ کا سنے گا اور کون اس کا سمادھان کرے گا اسے کو لے خاص پیشکوش لگتار جو رہی ہے امین اگربال جی آپ سے سمجھنا چھوائیں گے آپ نے ابھی بتایا کی کیسے یوکرین اور روس کے حالات چل رہے اس کا سیدھے طور پر اثر نہیں پڑھنے وارا لیکن ایک بات آپ بھی جانتے ہیں چناؤو کا وقت چل رہا ہے چناؤ کی بات کیسے تمام رن نیتیا چینج ہو جاتی ہے کیسے پورا وات ورن اور کیسے اگدم سے مہنگائی دستک بے جاتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالات پھر سے بھارت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور آئیں کیونکہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے مہنگائی کڑنا ہے چاہے وہ مینسٹر نے تو ایمپلیمنٹ نہیں کرنا ہے مینسٹر کو بتا جاتا ہے مینسٹر تو نیا پورٹ پولیو ملتا ہے اس کو گیاں ہوگا تو منسٹر کیسے گیاں تو جو ایڈوائز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ دیتے ہیں اگر وہ ہی غلط دیں جیسے جو کچھ سرکار رہے تھی جو کانگریس سرکار تھی انہوں نے اس کو مارکٹ لنک کر دیا آئل کو مارکٹ لنک مطلب بھی نہیں ہے کہ جب کمپنیاں ہو کمپنیاں ہو تو کسی دکھا روپے کا فائدہ تو کہیں نا کھیں تو فائل ریلیشن میں گلتی ہے اس چیز کو دیکھ بہت ضروری ہے اور یہ کہنا کی لڑائی ہے ہمارا دو پرتیشت صرف 0.5% کا ٹریڈ کا ریلیشن شپ ہے دو بلین ڈالر 2.1 ڈالر کا پورا ٹریڈ ہے ہمارا اور وہ بھی ایسی ہے نون ایسی ٹریڈ ہے ایسی ایسی ٹریڈ ہے جب فرق پڑے گا جو ایسی کر رہے ہیں انپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر جرور فرق پڑے گا ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں چھوٹے لوگ جو بھی کنٹی یوکرین سے خریدتا ہے ان کو پرابلم آئی گی ہمارے کو یورینیم ہم خریدتے ہیں نیوکلی ریاکٹر کے لیے وہ ہم یوکرین سے نہیں کریتے ہیں تو ہمارے کو کہیں پر سنگ سرکار کے لئے بہت امپورٹن چیز ہے کسی اور چیز کو مدد رگ رکھ رکھ تے ہوئے کیونکہ ہندوستان کا کرتا ہوئے ان کو سرکشت طریقے سے ہندوستان واپس لائے ہوگی تو وہ کرنا بہت جرور ہی جاتا کہ مہنگائی کی بات جرور آپ نے ٹھیک بات پہ ہی محول بنایا جا رہا ہے جب ایسے حالات آ جائیں جب بڑھانے کا وقت آ تو کوئی چوکے نہیں اس کو لے کر پہلے سے ہی لوگوں کی دماغ میں رہے کی ہاں ایسی ستیتی آ سکتی ہے خیم چند جی آپ نے کہا کمرشل سلنڈرز کے دام بڑے ہیں عام جو انسان ہے غریب طبقہ ہے وہ ہوتل میں کھانا نہیں کھاتا لیکن دود سے سب کو سروکار ہے وہ تو ہر کسی کی ضرورت ہے دود کی قیمتوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں میں بڑھ اتری ہو جاتی ہے اس سے جو بھی دود دہی پانیر جو بھی بڑھ جائیں گی اور بھی این چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس گھر تو کچھ سمادھان نکال نہ ہوگا اس سے بھی پیتا چاہے تو وہ بھی پیتا ہے لیکن دود پیدا بھی گریبی کرتا ہے گریب کی اجافہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ چندہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تھوڑا بہت اجافہ ضروری بھی ہے آپ دیکھیں کہ دور پہ بڑھا ہے کتنے سمی سمی سے بڑھا بھی بھی پیدا بھی پیدا چاہیے اور یہ بھی بڑھا بڑھا جائے تو جو شہروں میں رہنے والے گریبی بھرائی پیدا چاہیے لیکن جو یہ معمولی بدلا کیا ہے اسے کسانوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ کسانوں بھی جو کو بڑھا ہے اس کے سب سے میرے کو لگتا ہے رہی بات انٹرنیشنل لیول پر بڑھے ہوئے اور اس کا ایفیکٹ بھارت پہ پڑھتا ہے بھارت ہیوی ایمپورٹ پیٹولیم کا کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور اس میں کوئی جوہر آئے نہیں ہے یہ کہ دینا کہ انٹرنیشنل پرائیس کا بھارت سے ایفیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے بھارت ہے بھارت ہے اور اسی کی بجے سے ہمارا جو بھارت ہے تو اس کی بجے سے ہماری کمپنیا بھی پرائیس کو بڑھات ہی سرکار کی بات رہی اپنا جو کچھ کل سکتے وہ کرے رہی یوکرین کی بات یوکرین میں جس تیزی سے اور جس ایفیکٹیو نیس کے پاس دباب بنائیں گے تاکہ آم لوگوں کے لیے وہ سوچ سکے کچھ بہت جلدی سی سر فائنل کمنٹ ہمارے بی جے پی کے ساتھیوں کو زمین کی کوئی پکڑ نہیں پتا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ کس طریقے سے گریب طبقے کو خاص کر کے کسان کو اور نوجوان کو اور مدھیم ورک کو بلکل پیٹ رہی ہے پہلی بات دوسری بات کہ مہنگائی تو آج کے دن میں ہر گھر میں اتنا ترس کر چکی ہے کہ یہ مدہ آم جنت کا مدہ ہے اس کو راج جات بلکل ہی برانا چاہتے میں ہوں آپ کوئی بیوکتی ہو آمن اگر وال صاحب کوئی بلین آیر ہو یا کوئی گریب آت ہو ہر آدمی جب اپنا تیل بھروانے جاتا ہے یا چھوٹی چیز خریدتا ہے تو اس کو اس مہنگائی کی تو اس تیسری بار ہمارے مطروں کو اور ہماری سرکار کو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ انتر آشتری مارکیٹ میں جب کچھے تیل کے دام 145 روپے پیارل تھے تو بھی بھارت میں 65 روپے لیٹر تیل وقت تھا سمیں نہیں ہے بہت شکریہ آپ خاص میں مانو کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے آپ جوڑے ہمارے ساتھ تو مہنگائی کی مار سے نرجات مل پائے گی کیسے سرکار اس کو نینطرن کرے گی یہ دیکھنا ہوگا خاص پیش شمیت نہیں بنے رہی ہمارے ساتھ نمسکار